اسلام علیکم پرینڈز برنامہ اسلام حافظ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آج کل پیسے نکلوانے کا طریقہ کیا ہے امازون سے اگر آپ کے سسپینڈڈ ایکاؤنٹ سے پیسے آپ نے نکلوانے ہیں امازون کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بند ہے اگر وہ ایف پی ای کا کیس ہے تو بھی نکل آئیں گے اگر ایف بی ایم کا کیس ہے تو بھی نکل آئیں گے بات ساری کیا ہے آپ کو ایک اپیل لیٹر لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد امازون آپ کو اس طرح سے میل کرتا ہے اس طرح سے میل کرتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے in order to disperse your funds in your account we need to verify your information information میں کیا کہتا ہے supply chain صرف supply chain دکھانی ہے جس supply chain کے اوپر آپ کا address جو ہے آپ کا billing address آپ کا shipping address mention ہوگا آپ کی LLC کا name آپ کا mention ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ supply chain میں کیا چیز ہوتی ہے ایک invoice ہوتی ہے یا اس کے علاوہ letter of authorization ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو multiple time کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جب بھی ایمازون پہ اپنا account registered کرنا ہے جب آپ اپنا product لگاتے ہو آپ کو ایک invoice بنانے کا منی طریقہ بتایا ہوا ہے مطلب کہ invoice is آپ net سے template اٹھا کر آپ ایک proper invoice کیسے edit کر سکتے ہو آپ بنا سکتے ہو اس invoice کو آپ نے ایسے edit کرنا ہے کہ اس طرح لگے کہ اگر وہ retailer کی بھی ہے تو ایسے لگے کہ بس original ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ویڈیو میں سچ بات بتانی ہے کہ بھائی میں ایک retailer سے product لے رہا تھا اس نے copy product لگایا ہوا تھا سیمس club سے لے رہا تھا یا میں وہاں سے لے رہا تھا جہاں سے بھی آپ لے رہے تھے بھائی آپ نے tracking ID دکھانی ہے اس کو دیکھو funds نکلوانے کا طریقہ بہترین یہی ہے امازون سے آپ کو ایک invoice دینی ہے چاہیے آپ net سے performing invoice اٹھالو اس کو edit کر لو اوپر نام mention کر دو کہاں سے لے رہے تھے آپ نے ساتھ بات بتانی ہے ویڈیو کال میں دوسری آپ نے کہنا ہے کہ جو tracking detail ہے آپ کی جو inventory یا supplier نے جو آپ کے گھر پہ بھیجا ہوگا یا warehouse میں بھیجا ہوگا سمان اس کی کو tracking تو ہوگی نہ اس کو ہم کہتے ہیں supply chain proper supply chain کہتے ہیں صرف انوائیس آپ کی supply chain نہیں ہوتی tracking بھی آپ کی supply chain ہوتی ہے اگر آپ میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پر مجھے ایک منٹ دیجئے کہ میں آپ کو ایک ایجورنہ وہ example دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دیکھو یہاں پر میں نے آپ کو ایک دکھا رہا ہوں یہ جیسے sams club سے ہم نے buy کیا buy کرنے کے بعد جو ہے ایک ہمیں جو بھی آپ کہہ لو ایک رسید ملتی ہے کیا وہ ہم نے ساتھ ایک proper invoice کے attach کیا ہوگا اور اس کو scan کیا ہوگا ہے دیکھ رہو آپ یہ editable نہیں ہے اس کو پہلے سے edit کیا گیا یہ digit تک اس کے چینج کیے گا ہے edit کرنے کے بعد اس کو ہم نے scan کیا scan کرنے کے بعد پھر اس کا print نکالا print نکال کے دوبارہ scan کیا کہ اس طرح لگے کہ بھائی یہ edit ہوا ہی نہیں تمجھ رہے باری بات تو طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی invest بناؤ کوئی receipt بناؤ آپ کو سب سے پہلے اس کا template choose کرنا ہے template choose کیا آپ نے اس کو اپنے حساب سے edit کرو اس کے اوپر tracking id دو آپ خود بھی generate کر سکتے ہو tracking id دو اپنے حساب کا dimension وغیرہ وہاں پر place کر دو اس کے بعد جو ہے اس کو ایک print نکالو اس کا color print نکالو ایک black and white print نکالو پھر دوبارہ سے اس کو computer میں scan کرو اس کو پھر pdf میں convert کرو pdf میں convert کر کے دوبارہ پھر سے print نکالو مطلب دو بار آپ نے print نکالنا ہے کیونکہ جب invoice نکالتی ہے نے computer سے تھوڑی ink پھیلی ہوئی ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہیے تھوڑی ink پھیلی ہوئی ہوتی ہے paper کے اوپر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ official ہے تو یہ trick ازماؤ آپ کی invoice بھی approve ہوگی اگر جو بندہ زور لگانے والا ہوتا ہے نا پیسے نکالنے والا ہے بس ان سے وہ نکال لیتا ہے اچھا تو اب دیکھو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سپلائی چین دو یہاں پر جاؤ اس پروسیز کو فالو کرو اور اس کے علاوہ جو ہے ایک on screen instructions ہوگی آپ کو documents دینے پڑیں گے on screen بیٹھ کر آپ نے اپنے vr ko بھٹھا دو یا خود بیٹھ جاؤ جب interview ہوگا وہ آپ سے پوچھیں گے the honor and operator of this account should attend this verification interview depending on your business model you understand اب آپ نے جب بھی call attend کرنی آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں retail کر رہا تھا تو میں sam's club retailer ہے وہاں سے لے رہا تھا یا walmart سے لے رہا تھا تو یہ میری mistake ہے تو account تو میرا باندھ پڑا ہوئے لیکن مجھے میرے فرنڈز سے چاہیئے کیونکہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ ہے آپ سمجھ لو کہ کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس ویسے میں نے investment وہ loan پہ لے کر amazon پہ میں نے invest کی تھی ایک رونے والا چہرہ ہوتا نا وہ بنا لے نا آپ کو ایک تو اپنی غلطی اپنے تسلیم کر لنی ہے کہ یار میں retail کر رہا تھا یا میں copy product بیچ رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی special invoice نہیں تھی تو invoice جو مجھے retailer نے دی تھی وہ یہی والی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں نے کہیں سے loan لیا تھا اور amazon پہ میں نے invest کیا تھا تو مجھے policies کا صحیح سے نہیں پتا تھا تو بجائے آپ اپنی جو فیسیز بغیرہ امازون سے میری request ہے کہ وہ فیسیز بغیرہ کاٹ رہے جو ابھی کاٹ نہیں ہے میرے پیسے مورے واپس دی جتنے بنتے ہیں یہ انٹرویو میں آپ نے ایسے رونے والا مو بنانا ہے سمجھ رہا میری بات رونے والا مو بناؤگے تو آپ کو پیسے ملیں گے اگر آپ لڑائی کرنا تو اتراؤگے تو امازون آپ کے پیسے جو ہے نا وہ ایک ایمیل کرتا آپ کو ایکٹیوٹی میں آپ کا اکاؤنٹ بھی بند پیسے بھی بند ایم اکاؤن سے جب بھی میں نے اکاؤنٹس اپن کروائی ہے نا ہم تو رونے لگ جاتے ہیں کال پے ایسے مصوم سا چہرہ بنا لیتے ہیں کہ بس اکاؤنٹ کھول کے ہی کم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈراؤپ شیپنگ کا اکاؤنٹ کھول جاتا ہے ڈراؤپ شیپنگ کے پیسے بھی نکلاتے ہیں fba کے پیسے نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس case میں بندہ ڈراؤپ شیپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پڑی ہوتے ہیں بندے کے پاس وہ جا کے ریٹن کر کے ریفنڈ بھی لے ریتا ہے ٹھیک ہے تو پیسے نکالنے کے لیے ایک میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کو چینج کر لینا میرے بھائی آپ نے اور یہاں پر میں آپ کو دیکھاتا ہوں ایک میں نے اپیل اپنے آپ کو سینڈ کی تھی وہ اپیل چینج کر کے آپ نے سب میٹ کروانی ہے اور سب میٹ کہاں پر کروانی ہے اپنے جی میل سے آپ نے کروانی ہے یہ میں لینک بھی آپ سے شیئر کر دوں گا اس کا اس میں میں نے تین میل دیا ہوئے ہیں آپ نے تینوں کے اوپر میل کر دینی ہے امازون کو پہلے ایک کے اوپر کرو پھر دوسرے پھر تیسرے پھر ریسپونس آنے کا انتظار کرو فائنل اسی این فنڈز ڈیس بیسمنٹ بائی سامہ فیز اپیل ٹھیک ہے نمبر ون پہ آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہو سیلر ویریفکیشن ان کیوری پہ یہاں پر بھی آپ کر سکتے یہ ویورا میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں جو ا ایمازونوں میں دکھاتا نا کہ یہاں پر اپیل کرو وہ یہ ویورا ہے ڈیس بیٹس منٹ ڈیس اپیل اردد ایمازون ڈاٹ کون ڈاٹ کون ڈا یہاں پر آپ کو اب اس کو میں یہاں سے ڈیپلیس کر رہا ہوں کرنی ہے یہ 4وں کے اوپر آپ سند کر سکتے ہو اب اپیل میں لکھا کیا ہوا دیکھ لو مساری کی ہوئی ہے کہ آئاں اس نرح��� سے ب Ryuji ایک 2130 گ حدیا اس کے لئے اولی طرف رہا ٹھولیپ ٹھولیٹ پہلار اور دینا اگر فنڈس اپیل آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ 90 دن پورے ہو چکے ہیں میرے اکاؤنٹ پر اور میں جو ہے اپنا سیلر کے ساتھ لوئر ہوں ایمازون کے ساتھ اور اپنا جو ہے فنڈس نکالنا چاہتا ہوں یہ سارا آپ ریڈ کر لو اس کی ورڈنگ چینز کر کے کوپی بیس کر کے آپ ڈال دو اور اس کے بعد انوائس جیسے میں نے آپ کو بولا ہے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ ہاو ٹو کریئیٹ انوائسز ٹھیک ہے اس میں سارا میں نے بتایا ہو گیا اس ویڈیو کے اینڈ میں میں نا پنک کر دوں گا اس کو یہ ساری جو ہے نا اس کو ریٹیل سے آپ نے اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھ لینا اس کو بس اس میں ساری وہی باتیں کی ہوئی ہیں کہ یار میں جو ہے کافی پریشان ہو گیا سٹریس میں آگیا کہ میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا میرا سمال چھوٹا سا بزنس ہے ایک جو ایمازون کے ثروب میں گھر کا اپنا سرکل جو لا رہا تھا ٹھیک ہے اور بہت مشکل ہوتا تھا اپنے فیملی کے لیے یا دیکھو ساری وہی باتیں لیکھی ہوئی ہیں کاؤس فینانچل ہارڈشی فور می ایک فیملی ٹھیک ہے یہ میرا پہلا سٹیپ تھا تو نیکس ٹائم جو ہے میں اپنے سٹاپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اے ٹوزی سارا ہساپ کتاب جو ہے بی آئی پی کر کے کروں گا امازون پہ نیکس ٹائم کوئی بلت ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ایک اور اپیل آپ کو دیے تین چار اپیل ہیں یہاں پر دی گئی ہیں آپ ریڈ کرو ایک اچھی سی اپیل پناو اور کام اپنا سٹارٹ کر دو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں یہ کئی سے کوپی پیس نہیں کی ہوئی خود ہاتھ سے لکھی ہوئی آپ نے بھی ہاتھ سے لکھنی ہے اپنے اس کی ورڈنگ چینج کر دینی ہے آپ نے ورڈنگ چینج کرو گے اگر چیر جی پیٹی سے بناتے ہو تو اس کو تین چار بار آپ نے اس کی ورڈنگ چینج کرنی ہے چیر جی پیٹی سے بھی آپ ایزی ورڈنگ میں لکھوا سکتے ہو لیکن یار اپنی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی اپیل ہوتی ہے نا کل کو آپ کو کال کرنی پڑ جائے امازون کو تو کال پہ آپ تھوڑا رونت ہونا ایزی لیے لگا لوگے کہ یار میرے پیسے پھس گئے ہیں تو پیسے میرے نکال دو ٹھیک ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اب کال پہلی کال پیسے نکالتے ہیں اب کال کرو امازون کو اور آگے دیکھو کہ بندہ اگر انگریز ہے تو اس کو بس اس سے جان چھڑو جب تک کوئی انڈین بندہ نہیں آتا کال پہ آپ نے کال کاڑتے رہنا کرتے رہنا ہے انڈین بندہ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے کہ یار یہ میرا ہمسائے ہے اور یہ پاکستانی بندہ ہے اس سے آپ اردو میں بات کر سکتے ہو اس کے آگے آپ رو بھی سکتے ہو تو وہ بندہ کال پہ وہاں بیٹھا بیٹھا آپ کی اچھی خاصی ہلپ کر سکتا ہے جو انگریز ہوگا وہ کہے گا دوسری ٹیم ایکشن لے گی بنا نا ڈپ کانا یہ وہ ایسے باتیں جلتی رہیں گی انڈین آپ نے اب کال آئی ہے آپ نے کہنا کہنے 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 آرینج آپ کال فور می انڈین لینگویج اور انڈین لینگویج تو وہ آپ کے لئے انڈین جو ہے نا وہ انڈین لینگویج آپ کے لیے کوئی بندہ ایڈ کریں گے آپ کو کال واپس کریں گے پھر آپ نے پہلے کمپلیٹ جو انا اس کا سر کھانا ہے آپ نے مطلب بیس سے تیس منٹ آپ نے اس کا سر کھانا ہے وی آئی پی کر کے کہ یار میں ایسے ایسے کام کر رہا تھا میں نے یہاں سے پروڈکٹ اٹھایا تھا اس تاریخ کو اکاؤنٹ بند ہوا تھا اپنانا نمدانا کرتے کراتے ہو اس کا اپنے گھنٹہ لازمی ضائع کرنا ہے پھر آپ نے رونے لگ جانا ہے رونے لگ جانا آپ نے کہنا ہے میں فیملی میں ایسے تھا ایسے تھا میرا سرکل نہیں چل رہا میں امازون پہ پیسہ لگایا تھا میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا میں کہاں جاؤں چڑک پہ آ جاؤں یہ وہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کے جتنا بھی پیسے فسے ہوں گے نا اکاؤنٹ میں سارے نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو یہی طریقہ کہا رہا ہے اکاؤنٹ اگر آپ نے اب یہ میں آپ کو میسیج دکھا نہیں سکتا ایک بندے کا میسیج آئے تھا میرے پاس کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کر امازون سے ملٹیپل ٹائم جو نہ وہ فنڈز نکال چکا ہوں تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے ساتھ آپ پوڈگاست کرو یوٹیوب کے اوپر ایک لڑکی ہے خدیجہ اس نے بھی میرے ساتھ پوڈگاست کیا ہوا یوٹیوب پہ آپ اس کا پوڈگاست دیکھ سکتے ہو وہ ایک ایگزیمپل آپ لوگوں کے لئے تو ایک بندہ تھا اس کا بھی میں نے میسیج دیکھا تھا اس نے مجھے منا کر دیا تھا کہ میں پوڈگاست نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے میری اپیل سے یا میری ویڈیو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حاصل کیا وہ لازمی اپنی سکسٹوری شیئر کرے میرے ساتھ میں انشاءاللہ سب کی ساتھ ایک ایک پوڈگاست کروں گا باکہ امید کرتا ہوں میڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پراپر میرا ایمازون کا ایک آنٹ رین سٹیٹمنٹ کا کورس چاہیے تو وہ آپ کو اے ٹو زی سارا میں نے اس میں بتایا ہوئے ایمازون پہ کام کیسے کرنا ہے اگر کوئی سسپینچن آ گئی ہے آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کو تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت آسان ہے یہ میرے کورسز میں آپ کو مل جاتے ہیں ایمازون ایک آنٹ رین سٹیٹمنٹ کا کورس ٹھیک ہے اس میں ہر طرح کی سسپینچن کو کیسے ڈیل کرنا ہے اپیل کیسے بنانی ہے سارا اس میں بتایا گیا ہے اپیل لیٹرز بھی آپ کو میل جاتے ہیں اس میں سارے کے سارے یہ پندرہ ہزار روپے کا ملے گا آپ کو میرے اس نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہو میری ٹیم جلد سے جلد آپ کو ریپلائے دے گی باقی کوئی سوال جواب ہو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ میں اپیل اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دینا اللہ آپ سب کامی و ناصر و دعاوں بیاد رکھے گا اللہ آپ بیٹس